سبسکرائب کریں فریور ٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے تو دوستو پہل کے ڈی سی انوٹر ایر کنڈیشنر کے یونٹ پر ای ون ایرر کورٹ جو ہے وہ شو ہو جگہ ہے تو اب آپ کو بتائیں گے کہ جب بھی پہل کے ڈی سی انوٹر ایر کنڈیشنر پر ای ون ایرر کورٹ شو ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور یونٹ کولنگ بالکل نہ دے تو یہ کیا وجہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آج مکمل تفصیل کے ساتھ آپ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس چیز کا فالٹ ہے تو دوستو آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا جو کور ہے اس کو کھول لیں گے کیونکہ یہ انڈور یونٹ کا فالٹ ہے ٹھیک ہے آپ کو اس کا پی سی بھی دکھائیں گے اور مکمل تفصیل سے بتائیں گے کہ یہ کس وجہ سے آتا ہے تو دوستو ابھی انڈور یونٹ کو ہم نے اوپن کر لیا ہے کھول لیا ہے تو اس کا پی سی بھی ہم نکال لیں گے تو آپ کو شو کریں گے کہ یہ ایرر کس وجہ سے آتا ہے تو جب بھی ای ون ایرر کورڈ جو ہے وہ ڈسپلی پر شو ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو روم ٹمپریچر سینسر ہے وہ کسی بھی وجہ سے فالٹی ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں یہاں تو شارٹ سرکٹ آگے ہو گیا ہے آپ کا سینسر جو ہے اس کا یونٹ کا سینسر اور یہاں پھر جو ہے وہ اپن ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے کہ اس کا سینسر جو وہ چین کر لیں گے تو میں آپ کو آئے دکھاتا ہوں کہ اس کا سینسر کہاں پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ جو وائٹ وائر ٹھیک ہے آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس کنیکٹر میں لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ وائٹ وائر جو ہے یہ روم ٹمپریچر سینسر کی وائر ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں کچھ ایسے دکھائی دیتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ فالٹی ہو جائے تو یہ ای ون ایرر شو کرے گا تو آپ اس کو فکس کرنے کے کیا طریقے کا آ رہا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ اس کے جو ہے وہ سینسر جو ہے وہ چینج کر لیں اور سیم ویلیو کی ریزیسٹنس لگائیں تاکہ یہ آپ کا فال جلدی ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے اگر آپ غلط ویلیو کا جو ہے وہ ریزیسٹنس ویلیو کا لگا دیں گے تو یہ آپ کے لئے مسئلہ کر سکتا ہے اور یہ دوبارہ ای ون ایرر شو کرے گا اچھا اگر آپ نے سیم ویلیو کا لگانا ہے تو جب آپ کے پاس جو ہے وہ یہ سینسر ہوگا تو آپ اس کی ویلیو چیک کریں گے تو یہ تو خراب ہو چکے یہاں اوپن ہو چکے تو اس کی ویلیو تو آپ کے پاس نہیں آئے گی تو اس کے لئے آپ کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ اس میں کون سی ویلیو کا جو ہے وہ سینسر لگتا ہے ٹھیک ہے کتنی ریزیسٹنس کی ویلیو کا لگتا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو پہلے سے کنفرم ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور پھر آپ وہ چینج کر لیں گے تو وہ صحیح ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو پتا ہے کہ اس میں کون سی ویلیو کا سینسر لگتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے چینج کر دیا اور اس کے باوجود بھی فالٹ ٹھیک نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو پی سی بھی ہے اس میں فالٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ فائی وولٹ آتے ہیں ٹھیک ہے وہ فولٹ یہاں پہ موجود نہیں ہے یا پھر مایکرو کنٹرولر سے وہ جو ہے وہ سگنل اس کے جو ہے اچھے سے پاس نہیں ہو رہے ہیں اور وہ اس کو سینس نہیں کر پا رہا ٹھیک ہے تو آپ اس کو چیک کروا لیں یا چیک کر لیں تو یہ آپ کا جو ایرر ہے وہ ختم ہو جائے گا اور یہ ای ون ایرر ڈسپلی سے غائب ہو جائے گا اور یونٹ جو ہے دوبارہ سے ورکنگ کنڈیشن میں واپس آ جائے گا دوستو پیل کے ڈی سی انوارٹر ایر کنڈیشن پر ای ٹو ایرر کورڈ شو ہو جکا ہے ٹھیک ہے جی ابھی دیکھیں ڈسپلی پہ آ رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کیوں آتا ہے ہم آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے لیکن آپ کو یہ بھی انفرمیشن دے دیں کہ جب ای ٹو ایرر کورڈ جو ہے وہ ڈسپلی پہ آئے گا تو آپ کا انڈور اور آؤڈ ڈور یونٹ جو ہے وہ کام کرتا رہے گا تقریباً دو سے تین گھنٹے یہ کام کرے گا اس کے بعد جو ہے وہ یہ سٹاپ ہو جائے گا اور یہ جلدی بھی سٹاپ ہو سکتا ہے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی اپنی مرضی پر ٹھیک ہے کہ مایکرو کنٹرولر اس کو کب سٹاپ کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ ایک آؤڈ ڈور کا فالٹ ہے تو آئیں چلتے ہیں ہم آپ کو آؤڈ ڈور کی طرف لے کے چلتے ہیں دوستو ابھی ہم آگے ہیں آؤڈ ڈور یونٹ کی طرف ٹھیک ہے تو آؤڈ ڈور یونٹ کا یہ فالٹ ہے ای ٹو ٹھیک ہے اس میں کچھ چیزیں آپ کو میں بتاؤں گا جن کی وجہ سے یہ پرابلم ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو آپ ای ٹو کو ٹیکل کرنے سے پہلے اس کو ٹھیک کرنے سے پہلے آپ اس کے انڈور اور آؤڈ ڈور کو چیک کر لیں کہ یہ بہت زیادہ گھنڈا تو نہیں ہے ٹھیک ہے چونکہ اگر اس کا کڈنسر اور کڈنسر خاص طور پہ جو دیکھیں یہ جالی ہوتی ہے آؤڈ ڈور کی یہ جالی اگر بہت زیادہ گھنڈی ہے ٹھیک ہے تو پھر بھی ای ٹو آ سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن نارملی یہ فالٹ جو ہے وہ جس چیز کا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب اس کا یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ تین سنسر نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ہیٹ اکسچینجر یا کڈنسر پائپ کا جو سنسر ہوتا ہے اس کا فالٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جو اس کا کڈنسر پائپ سنسر ہے ٹھیک ہے اس کا کلر کوڈنگ کچھ یہ دیکھیں بلیو کلر کا ہے ٹھیک ہے یہ جو بلیو کلر کا ہے یہ کڈنسر پائپ سنسر ہے ٹھیک ہے یہ وائر جو آ رہی ہے ٹھیک ہے اور اسی دیکھیں اوپر اسی کنیکٹر میں ایک ساتھ یہ تینوں سنسر لگے ہوتے ہیں اگر یہ کسی وجہ سے ٹوٹ جائے کٹ جائے تو پھر بھی یہ آپ کو ای ٹو ایرر کورڈ شو کرے گا اس کے علاوہ جو دوسرا فالٹ ہو سکتا ہے اس میں پوسیبل اگر وہ سنسر جو ہے اس کا آپ کو میں دکھا دیتا ہوں تو اگر اپنی جگہ سے وہ اپنی جگہ سے ہل جائے یا اپنی جگہ سے گر جائے تو بھی یہ ای ٹو ایرر کورڈ شو کرے گا کیونکہ کننسر بہت زیادہ گرم ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کو سنس نہیں کر پائے گا تو وہ ای ٹو شو کرے گا کہ آپ کا کننسر بہت زیادہ گرم ہے یا پھر آپ کا جو ہیٹ ایکسینجر کا جو سنسر ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہی نہیں ہے اس نے اپنی کوشش کرنی ہے لیکن چونکہ وہ وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے تو وہ کام نہیں کرے گا اس کے علاوہ اگر جو یہ سنسر ہے اس کا تعلق چونکہ یہ پی سی بی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو اگر کسی بھی وجہ سے آپ کا جو پی سی بی ہے وہ فالٹی ہو جائے تو بھی یہ جو ہے ای ٹو ایرر شو کر سکتا ہے لیکن اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہوگی کہ وہاں پہ فائی وولٹ آ رہے ہیں اور جو مایکر کنٹرولر ہے اس کو فیڈبیک اس کی جا رہی ہے اس کے علاوہ ایک اور چانس اس میں ہوتا ہے اکثر جو یونٹ ہے اس میں وائیبریشن ہوتی ہے تو وائیبریشن کی وجہ سے یونٹ ہلتا ہے تو بعض اس کے جو کنیکٹرز ہوتے ہیں اندر جو میٹیریکلی ایک ساتھ جھوٹتے ہیں وہ لوز ہو جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ صحیح سے بیٹھتے نہیں ہیں تو کام نہیں صحیح کرتے تو وہ بھی جو ہے اس کی وجہ سے بھی پرابلم آ سکتی ہے تو اس کے لئے آپ کو ہلکیا کرنا ہے ایک دفعہ کنیکٹر کو نکال لیں گے آپ مکمل یہ دیکھیں ابھی میں نکال لیا تو اس کو یہ دیکھیں یہ نکال لیا پھر سے اس کو کر کے آگے پیچھے کریں تاروں کو تھوڑا سا ہلائیں اور پھر سے اس کو اپنی جگہ پر پریس کر دیں ٹھیک ہے تو جیسے میں کر رہا ہوں دیکھیں اس کو میں ابھی دوبارہ پریس کر دوں گا ٹھیک ہے جی تو جب آپ دوبارہ اس کو پریس کر دیں گے نا تو اس میں چانس کافی زیادہ ہو جاتا ہے کہ بعض کو یہ اپنی جگہ سے ہلا ہوتا ہے اور اپنے وائرس کے ساتھ وہ صحیح اٹیچ نہیں ہو رہا تھا تو اس وجہ سے بھی یہ ایرر شوک کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں چانس ہو جاتا ہے کہ بعض کو صرف نکالنے سے اور دوبارہ بٹھانے سے بھی ایرر کورٹ ختم ہو جاتا ہے تو اس طرح سے آپ ای ٹو ایرر کورٹ کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور یہی پوسیبل اس کی فالٹ ہو سکتے ہیں یہ جو کرنسر پائپ سینسر ہے یہ کچھ یہاں پہ لگا ہے دیکھیں یہ ایکسپنشن وال اور کیپری ٹیوب سے پہلے لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ کیپری ٹیوب ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور یہ رہا اس کا جو سینسر ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ لگا ہوتا ہے دوستو اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بات کرنے فرم کر دوں کہ جب یہ ہیٹ ایکسچینجر کا سینسر ہے خراب ہو جائے گا تو آپ نے اس کو چینج کرنا ہے لیکن جب یہ خراب ہوگا تو آپ اس کی سیم ریزیسنس ویلیو جو کریکٹ ویلیو ہے وہ آپ معلوم نہیں کر سکتے تو اس کے لئے آپ کو اس کی ویلیو پہلے سے پتا ہونی چاہیے کہ یہ کتنی ریزیسن ویلیو کا لگتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو اس ایکسچ ویلیو کے ساتھ چینج کر دیں تو پھر یہ صحیح ہوگا اگر آپ اس کو اگر مہیت کریں گے تو یہ تو خراب ہیں خراب تو کچھ بھی ویلیو دے سکتا ہے تو اس لئے آپ کو ایکسچ ویلیو کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے جی دوستو ویڈیو دیکھ لیا آپ نے تو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی اور آپ اسے بہت زیادہ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں